تو ہمارے کو شوق چڑھوے رمضان آئے پکوڑے وکڑ گئے سموسے والے آن دے پہن رمضان آئے سموسے وکڑ گئے جتیاں والے آن دے پہن عید آئے جتیاں وکڑ گیاں وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی اللہ راضی ہوگا جنت ملے گی اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی اللہ کی عشق میں پیاس لگے گی وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے ہم کہیں گے یا اللہ تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو آمین کہو عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں میری صدائیں میرے نوحے میرے گریے ہلا دیتے ہیں اگر بھوک پیاس میں ہم نے اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر تو اللہ کہتا ہے یہ فرشت یہ میرے بندے کھانا بھی سامنے ہے پانی بھی سامنے یہ کھونی کھا رہے یہ کھونی پی رہے بولو کہ یا اللہ تیری محبت میری محبت چلو تم گوار ہو میں نے معاف کی چل میرا بندہ مانگ کھانے سے پہلے مانگ سیون اپ جامشیری روح افزا پائن سو چیزیں اندر پا لین دیو سارے روزے دیت تبہی پھیر کر رکھ دیت ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے اوور آلنگ ٹیوننگ ٹھوڑا کھاؤ ٹھنڈے شربت مت پیو ٹھنڈے شربت مت پیو افتاری کے وقت بعد میں پینے تو پیلو افتاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو سارے دن کا انجن گرم ہے ایک دم اس کے اوپر برف پھینک دو تھوڑے دیرے سبر کر کے سادہ پانی پیلو نماز پڑھ لو پیلو جامشیری پیلو اسے پاکو صاف ہو ہاں اور اپنے دل کو بھی صاف رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی سب کی چار نہیں بخش جاتے چار آدمی نہیں بخش جاتے چار قسم کے مرد عورت